مسلائی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفثه ونفقه وإذا سألك عبادي عنی فإن قریب وجیب دعوة الداعی اذا دعان فليستجیبوا لي وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون وقال تعالى قل يا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وقال أيضاً قد أفلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغب معرضون والذین هم للزكاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزفاجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم أرين الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرين الباطل باطلا ورزقنا اشتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا اس کے ناموں کی کوئی انتهاه نہیں ولو أنما في الأرض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعت ابحر ما نفذت کلمات الله عزات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جهانوں کے لئے رحمت للعالمين بن کے آئے تھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید بردراني اسلام جمعہ باتنا کرلیں اشارے نہ کرنا جمعہ خراب ہو جاتا ہے جمعہ کے بیٹنے کے ثواب میں خلل آ جاتا ہے تیکہ لگا کے سو جائیں تو پھر نماز آپ کی حدی یا نئین حدی پتا نہیں چلے گا وضو توٹ جاتا ہے تیکہ لگا کے سونے سے اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی میرے بھائی اللہ کے لئے آپ غور و فکر کریں بیٹھنے والے پہلے ہی جگہ بنا کے بیٹھ جائیں اسی واسطے میں نے خدبے میں میں نے اشارہ کیا میرا دیکھ کے کوئی دوسرا اشارہ کرا تو اس کی نماز میں خلل ہو جائے گا مجھے ہے یہ ممبر پہ کھڑا ہوا جو امام ہوتا ہے وہ کچھ کہے تو اس کا ثبوت ملتا ہے بیٹھنے والوں کا نہیں میں اشارہ کیا تو آپ سب اشارہ کرنے لگے تو آپ کے جمعے خراب ہو جائیں گے بیٹھتے وقت دیکھیں کہ جگہ پہلے ہے تو آگے آ کے بیٹھ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ پیچھے والوں کو مشکل نہ ہو اور بعض لوگ جو جلدی آ جاتے ہیں وہ ٹیکہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں سمجھتے ہیں میں نے تو اختتام جمعہ تک اگریمنٹ دال کے بیٹھ گیا تو مجھے سیٹ ٹیکے کی چاہیے اب لاکہ ہاتھ بتاؤ کوئی ہٹنے والا نہیں وہاں سے یہ ٹیکہ ہی چھوڑ دے اللہ کے لیے چالیس پچاس منٹ میں کیا ریڈ کی ہڈی میں درست شروع ہو جائے گا کتنا مشکل پڑتے ہیں کیا کیا نہیں کرتے ہیں دنیا کے لیے یہ چالیس پچاس منٹ میں آپ کیا ہے والیہانہ دور پر بیٹھ کے سننے میں حرج ہو جائے گا کوئی تکلیف ہو جائے گی تو اللہ کے لیے خدبے کے آداب ہیں یہ عام مجلس یا بیان نہیں ہے جیسے چاہے آپ کرو ہاں حدیث میں یہاں تک ہے کہ جو تنکے سے کھیلا اس کی بھی نواز نہیں ہوئی اس نے لگو کام کیا بیٹھے بیٹھے تنکوں سے بہت بہت لوگ کھیلتے ہیں یا کارڈیوں سے کھیلتے ہیں تو فرمایا کہ وہ بھی لگو کام کیا اور فرمایا کہ فَمَلْ لَغَ فَلَا جُمْعَةَرَا کہ جس نے کہا ہے لگو کام کیا اس کی جمعہ ہی برابر نہیں ہے جمعہ میں خلل آجاتا ہے نماز میں خلل آجاتا ہے تو خدبہ ایک عبادت ہے یہاں پر ایک جز ہے جمعہ کا اسی واسے جب چھوڑ کے چلے گئے تھے ایک تجارتی قافلہ آیا تھا تو اللہ نے اس کی فضیلت میں پورے جمعہ کے تین آیات آخری میں رکھ دی اِذَا نُوْدِيَ الْصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكَرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْعِ اور آخری میں فرمایا کہ تم نے تنہا چھوڑ کے کیا ہے رسول کو چلے گئے تھے قائمہ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ تجارت سے دوسرے کاموں سے سب سے بہترین ہے یہ خدبہ تو یہاں پر عبادت کی نیت سے بیٹھنا ہے اور ایکشن بھی وہی ہونا چاہیے یہ جو عبادت کا ہو سیلنسی ہو توجہ ہو ادھر ادھر نہ دیکھے کوئی ایک دوسرے کو سلام نہ کرے بات نہ کرے اشارے نہ کرے یہ خدبہ خود ایک جز ہے عبادت کا ایک جز ہے اس میں ایسے نہیں آنا چاہیے ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے جیسے کہ عام بیانات میں بیٹھتے ہیں خواتین سے بھی درخواست ہے کہ وہ جمعہ کی اگر محفل میں آتے ہیں تو اس کے عذاب کا خیال رکھیں اس کے ساتھ جمعہ کو پڑھنے کی کوشش کریں تب جا کے مکمل جمعہ کا سواب ملے گا تو آپ لوگ جب بھی آئیں پہلے ہی جگہ اگر سامنے والے کے مل رہی ہے تو وہاں بیٹھ جائیں پیچھے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے پہلی سب پوری نہیں ہوئی لیکن ٹیکے والا بولتا ہے کہ میں وہاں ٹیکہ لگا کے بیٹھوں گا لا حولہ ولا خوات یہ کیا ترتیب ہے یہ کھلواڑ ہے مزاق ہے پہلے ترتیب مکمل نہیں ہے تو پیچھے کیوں بیٹھتے ہو پیچھے مکمل ہوا تو پیچھے بیٹھو اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے بیٹھیں گے ہاں بیانات میں بیٹھو جیسے چاہے بیٹھنا ہے لیکن خدبے میں نہیں خدبہ ایک عبادت ہے اور اس کے اصول زوابیت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک منع کیا کہ اشارہ نہ کرے تو ہم اپنی منمانی سلام بھی چل رہا ہے اشارے بھی چل رہے ہیں بات چیت بھی چل رہی ہے کوئی آیا تو مسکرانہ بھی چل رہا ہے آؤ بھگت بھی چل رہی ہے بیٹھو بیٹھو یہ خدبے میں کرنے کی چیزیں ہیں نہ خدبہ ایک بہت اہم ترین عبادت ہے میرے بھائیو غلط نہ سمجھنا میں اسی وقت بولتا ہوں جب حس سے تجاوز ہو جاتا ورنہ دیکھ کے خاموش ہو جاتا ہوں کیا کروں بولنا پڑتا ہے بعض چیزیں اللہ کے لئے پہلے آنے والے پہلے بیٹھ جائیں ترتیب میں بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں بولنا ہے نہ پڑے مجھے اور آنے والوں کو جگہ مل جائے خدبہ خود جتنے لوگ آ سکتے ہیں اگر ویسے بھی جگہ بنانے کا اشارہ کروں تو با آواز بلکل پس کوئی اشارے کے بغیر اپنے ترتیب کر لیں اپنے سب کو مسئلہ قتم ہو جاتا ہے ہر آدمی کھانے کے لئے بیٹھتا ہے نہ بیسے ہی بیٹھنا ضروری تھوڑی ہے تو آپ ذرا سمٹ کے بھی بیٹھ جا سکتے ہیں اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بھی بیٹھ جا سکتے ہیں تو مسائل ماشاءاللہ کشادگی پیدا ہو جائے گی اور لوگوں کو کیا آنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی بیٹھنے والوں کو جگہ مل جائے گی تو یہ ترتیب کا خود خیال رکھ لیں نہ آپ کی جمعہ خراب ہو نہ آنے والوں کی جمعہ خراب ہو تو یاد رکھیے یہ چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے ہم اسی سے ہدایت طلب کرتے ہیں تو غرص کے میں نے آپ کے سامنے مختلف جگہوں سے تین آیات یعنی تین الگ الگ ٹاپک سے متعلق کچھ آیتیں پڑی ہیں جس میں آخری میں میں نے وہی پڑھا جو مسلسل تسلسل کے ساتھ میں جب خدوے دے رہا تھا درمیان میں شاید دو تین چھوڑ گئے ایک تو وہ میری اپنی بیماری کی وجہ سے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بہت جل شفاہ کاملہ مجھے عطا کیا اور آپ سب کا میں شکر گزار بھی ہوں اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی اپنے پروگرامز کی وجہ سے تو میں نے اسی تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے وہی آیات میں نے پھر تلاوت کیے ہیں جو آیات سورہ مومنون کی میں نے شروع کی تھی کہ اسلامی معاشرے کے بنیادی نکات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا ہے میں اسی سے لے کے چلوں گا انشاءاللہ وہ تمام آیتیں جو میں نے ابھی خدبے میں تلاوت کی ہے جڑتی چلی جائیں گی اگر آپ اپنے ذہن اور قلب کو یہاں رکھیں گے تو فرمایا کہ مؤمن وہ ہے کامیاب وہ ہے جو نمازوں میں خشیت اختیار کرتا ہے وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اسلامی معاشرے کے قد افلح المؤمنون اور اس کی تشریح میں نے کر دی خشیت الہی کے موضوع پر مکمل طور پر آپ کے سامنے یہ خدبہ آ چکا ہے جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈر اور خشیت اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو لغو کام بلکل بھی نہیں کرتے بیکار کام نہیں کرتے اور اس پر بھی لغویات کے موضوع پر میں نے ایک خدبہ آپ کے سامنے دے دیا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زکاة کا عمل کرتے رہتے ہیں یہاں سے بات مجھے شروع کرنا ہے دیکھیں یہاں پر سب سے پہلی چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ یہ سورہ مکی ہے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ زکاة تو مدینہ کے آخری ایام میں فرضو بھی تھی مدینہ کے ایام میں جبکہ مکہ میں زکاة کہاں سے مکہ تو وہ دور ہے جہاں احکامات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہی نہیں تھا لیکن مکی دور میں زکاة کا لفظ بھی آیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو لفظ آیا ہے نا جی وہ بڑا اہم ہے فرمایا کہ والذینہم لزکاة فاعلون یہ نہیں کہا کہ آتو الزکا زکاة دیا کرتے ہیں مدنی دور کے جتنے بھی احکامات میں زکاة کا لفظ آیا وہاں آتو الزکا کا لفظ آیا ہے لیکن یہاں پر فرمایا فاعلون فاعل کا مطلب ہے کرنے والے فاعلون کا سیغہ جب یہاں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ زکاة کے عمل کو توہراتے رہتے ہیں اسی باستے مفسرین اس آیت کے زمن میں بڑے نکتے کی باتیں بتاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ زکاة مکی دور میں بھی تھی مدنی دور میں اس کا نصاب فرض ہوا جیسے نماز مکی دور میں بھی تھی میراج میں پنچ وقت تا فرض ہوا آپ کو معلوم ہونا چاہیے وحی کے پہلے ہی دن نماز فرض ہو گئی جبرائیل آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے نماز کیسے پڑھنا ہے لیکن وہ نماز کونسی تھی دو نمازیں تھی صبح اور شام کی بس پھر تیسری نماز فرض ہوئی وہ تحجد کی میراج میں کیا ہوا میراج میں اصل میں یہ ترتیب ملی جو ہم اب پڑھتے ہیں پنچ وقت تا اور سب جو بھی تھے اس سے پہلے دو دو تھے میراج میں زہر اثر کو چار کر دیا گیا یا عشاء کو چار کر دیا گیا تو یہ ترتیب مکمل ہوئی میراج میں ورنہ تو اس سے پہلے نماز نہیں فرض ہوئی تھی تیرہ سال تک مکی دور میں صحابہ نماز نہیں پڑھتے تھے نا نماز تو تھی نماز کی یہ شکل میراج میں ملی بیعینی اسی طرح زکاة بھی مکی دور میں تھی دیو 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 حتیٰ کہ اتنا فرمایا کہ دے دو جو بھی ہے دو لیکن نساب 85 گرام سونا 595 گرام چاندی ایک سال تمہارے پاس ہو تو اس کے پیسے میں کنورٹ کر کے ڈھائی پرسنٹ سو کو ڈھائی روپیے نکالنا یہ جو فریضہ ہوا وہ مدینے میں ہوا ورنہ تو دینے کے مفہوم میں حتیٰ کہ مدنی مکی دور میں کئی جگہ فرمایا کہ یہ مشرقین زکاة نہیں دیتے تو فرمایا مکی دور میں بھی زکاة تھی یہ ایک بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ زکاة کا ایک معنی صرف مال دینا نہیں ہے زکاة کا اصل معنی ہے تذکیہ پاکی قد افلح من زکاہا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا زکا کا مطلب اصل میں کیا ہے پاک کرنا تو یہاں معنی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دلوں کی تطہیر کرتے رہتے ہیں پاکی کرتے رہتے ہیں کیسے جی دل کی تطہیر ہوگی پانی تو وہاں نہیں پہنچ سکتا نا وضو کریں گے بھی تو آزہ تک پہنچے گا پانی تو کیا ہے دل میں تو نہیں دعا سکتے نا تو دل کی تطہیر کیا ہے اور دل کی گندگی کیا ہے تو فرمایا کہ رجز گندگی یہ دل کی کونسی ہے جی یہ بتوں کی گندگی بے حیائی کی گندگی اور نکالنا کیسے ہے جی قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ سَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ الَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ دیکھو دلوں کا اتمنان ذکر 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 ہے ہاں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا دیکھو اس کی اتباع نہ کرنا جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے یعنی ایک دل وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ کاف میں فرما رہا ہے کہ ایسے کی پیر بھی نہ کرنا تو ایک دل کی پاکی کیسے وہ پاکی تطہیر کیسے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر استغفر اللہ الَّذِي لَا إِلَا هَا إِلَّا هُوَ وَالْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ استغفر اللہ یہ دل کی تطہیر ہے یہ دل کی پاکی ہے خالی یہ تین مرتبہ استغفر اللہ لا الہ الا ہو وَالْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ سمندر کے جھاک کے برابر بھی اگر گناہ لے کے آئے ترمیزی وغیرہ کی روایت میں صاف یہ الفاظ ہیں کہ اگر وہ تین مرتبہ صبح تین مرتبہ شام پڑھتا ہے تو سمندر کے جھاک کے برابر بھی سمندر کے سامنے جتنا بڑا سمندر کا جھاک ہوتا ہے اتنا گناہ لے کے بھی وہ آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے سمندر کے جھاک کے برابر بھی صرف کیا ہے یہ دعا استغفر اللہ اللہ لا الہ الا ہو وَالْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ استغفر اللہ اللہ لا الہ الا ہو وَالْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ یہ دل کی تطہیر بیکار کی باتیں بیکار کے خامخان کے کیا ہے ہسی مزاق تنز کسی کے کیا ہے چغلیاں یہ سب چھوڑ کے وقت ملے تطہیر کرتے رہنا لِلزَّكَيَةِ فَاعِلُونَ لِلزَّكَيَةِ فَاعِلُونَ کے مطلب یہ ہے کہ ایک تو مال کی تطہیر دیتے رہو دیتے رہو بڑھتا رہے گا دیتے رہو اسی سے دیکھئے دو مطلب بھی آگئے زکاة ایک زکاة ہے ایک زکاة ہے پاکی ایک زکاة کا معنی ہے بڑھوتری دونوں اس زکاة کے اندر آ جاتے ہیں شرعی آپ دیتے رہیں آپ کی تطہیر مال کی بھی ہوگی ساتھ میں زکاة دینے سے بڑھتا مَا نَقَسَصَدْقَتُمْ مِن مَال اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا تمہارا مال کم نہیں ہوتا یہ صادق المصدوق کا فرمان ہے جو مَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ کے مِسْتَاقِ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ کبھی اپنے قاہی سے نفس سے بولتے ہی نہیں ہیں جو بھی بولتے ہیں وہ یہ الہی سے بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نَقَسَصَصَدْقَتُمْ مِن مَال تمہارا مال کم نہیں ہوتا اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا رہتا ہے تو دو 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 نفاق نکلتا جائے گا مال کی محبت نکل اب دوسرا فرمایا کہ اس کے ساتھ تمہاری تطہیر مال کی تطہیر بھی ہو جاتی ہے تو یہ عمل کم کرتے رہو تمہارا مال سیو ہوتا رہے گا چوری نہیں ہوگی ڈکیٹی نہیں ہوگی زائیہ نہیں ہوگا گم جائے گا تو بھی مل جائے گا گم جائے گا حلال کمائی اللہ پہلا اس کی کوئی نہ کوئی ریمیڈی تم ہی دیں گے حرام کی کمائی زائیہ ہوتی آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے لاکھوں کیا کروڑوں میں کھیلنے والے فٹ پات پہ آ کر ایک لمحے میں بھیگ مانگنے والے بنتے ہیں حرام کی کمائی ایسی ہے کہ کیا ایک ابھی کبار کل کا کل اللہ چھین لیتا ہے حلال کو اللہ زائیہ نہیں کرتا تو مال تم دیتے رہو دیتے رہو یہ خود تمہارے مال کی حفاظت کرتا ہے اور لِلزَّكَاتِ فَاعِلُون ایک دوسرا مطلب اپنے دل کی تطہیر کرتے رہو دل کی تطہیر کیا ہے کچھ بھی ہو کتنا بھی عالی پیمانے پر انسان عبادت گزار ہو لیکن یہ کان یہ آنک یہ کان اور یہ ناک اس طرح یہ ہاتھ اس طرح یہ پاؤں کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتے رہتے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تونٹی فور عوض میں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو یاد رکھو تو اس کی تطہیر کیسے ہوگی استغفر اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہنا یہ پڑھتے رہنا اس طرح اپنے دل کی پاکی کرتے رہو کرتے رہو جب جب دندگی آئے گی جب جب پاکی ہوتی رہے گی تو یہ فرمایا والذینہم لززکاة فاعلون کیونکہ اب یہ زکاة دل کی تطہیر مال کی تطہیر تو آگے وہ چیزیں جوڑ دی گئی جو تمہارے دل کی گندگی کا باعث بنتے ہیں اور ساتھ ساتھ انسان گناہوں کے عطا گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے اور خاص کر معاشرتی اعتبار سے سب سے اہم ترین یہ کہی ہے فرمایا کہ والذینہم لفروجہم حافظو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں فرچ اس کی جمعہ فروج کیا مطلب دو مطلب ہے یہ ایک ہے کہ اسے سطر سے ڈھاپتے ہیں شرمگاہ مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جو شرم کی ہے کیا کرو جی سہلے ڈھاپو ایسا ٹریک پہن لے گا آتا پورا نقشہ دیکھتا لا حولہ ولا قوت لگی نماز کو آتا وہ دھپتا ہے وہ کانا دھپتا ہے اتنا باریک دن کپڑا پہن کے آتا اتنا ٹائٹ سب نظرات یہ اللہ والوں کی نشانی نہیں ہے میرے بھائیو لفروجہم حافظو اپنے فرچ کی حفاظت کرتے ہیں ایسا کپڑا پہنو جس سے کچھ معلوم نہ ہو تمہاری شکل دیکھیں پردہ صرف عورت کو نہیں ہے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارا کہ ہم سمجھتے ہیں پردہ صرف عورت کو پردہ مرد عورت دونوں کو ہے ہاں وہ ایکسٹرہ جو نقاب والا حجاب والا ہے وہ ایکسٹرہ ہے ان کے لئے بقیہ جو نقاط ہے مرد عورت میں دونوں ہیں آنکھ پردہ دونوں کو الگ الگ فرمایا کہ مومن مردوں سے کہہ دو اے اللہ کے رسول کے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں آنکھ کا پردہ اور اپنی شرمگاہ کا پردہ دونوں کے لئے لازم ہے ہاں جی اس میں کوئی اختلاف نہیں ٹائٹ اس کے اوپر انشٹ بے خوف اگر پہننا ہی ہے تو لوس پہن اب انشٹ اتنا ٹائٹ پہلے سے ہی پہنا اس کے اوپر انشٹ کرتا ہے تو پورا پورا کیا ہے اوپر نیچے کا جتنا تمہارا شیپ ہے وہ نظر آتا ہے اور انشٹ کرتا ہے تو کم از کم دور تک تو کیا ہے اس سے دھاپ لے جاتا ہے لیکن آج کیا ہے ویسٹن کلچر کی اتنی ہمارے اندر اندھی تقلید ہمیں اس کو برا حالانکہ ایک زمانے میں انشٹ میں نماز ہوتی نہ ہوتی کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا علماء کے نزدی آج اسے گفتوی کوئی کرنے والا نہیں ہے کیوں آدھی ہو گئے نا جی ایک جرم زب پہلے کرتے ہیں نا جی تب ہم کو دل دھڑکتا ہے آدھی مجرم ہو گئے تو پھر کیا ہے نہ علماء بولتے ہیں نہ دل دھڑکتا ہے یہی مسئلہ ہو گیا حالانکہ اس میں صحیح طور پر ہاں یہ اور ایک لوس پینٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ٹائٹ ہے تو اس میں ستر کا ڈھاپنا کہاں سے آیا تو اسی لئے فرمایا کہ لفروجہم حافظون کہ یہ حفاظت کرنے والے ہیں اپنے فرج کی اپنے شرمگاہ کی اور بعض لوگ کیا ہے کھڑے کھڑے کھاں ہونا پشاب شروع کر لے تھے جیسا کہ ان کا باطنوں پوری دنیا اللہ نے بنا دیا ہے لا حولہ ولا شرمگاہ کی حفاظت کا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے بھائی مساجد میں بھی بعض طور پر کیا ہوتا ہے نا عجیب بات ہے شاندار مساجد بنتے ہیں لیکن پشاب خانہ کیوں بنتے ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے اے بھائی پورے ہی ٹوائلٹ ہی بنو نا پشاب خانہ کیوں بنتے ہیں بغیر دروازے کے انہیں مانچ کھڑ کو پورے کامہ کرتا جانے آنے والا پچھے سے دیکھتا رہا کیا کیا گھر کو تو نکلتا میں بھی وچ کرتوں ملکی لا حولہ مساجد کے اندر یہ کیا ضرورت ہے کہ پشاب خانہ بنے ٹوائلٹ ہی پورے بنو پوروں کو دروازے ہی رکھو نا تاکہ کوئی بے ہجابی نہ ہو یہ ہمیشہ ہوتا ہے تو یہ تو سطر تمہارا اپنا ہے اور سطر میں یاد رکھو ہمارے سب سے بڑے مغالطے جو ہیں نا آج کل ویسٹن کلچر کے اندر وہ کیا ہے شارٹس کا یہ جو فتنہ ہے نا کیسے پہنتا ہوں انہیں گھٹنے کے اوپر پوری ران نظر آتی بعض لوگ اندر کی جو انرور ہے وہ بھی پہنٹ کو نکل جاتے حالانکہ اللہ کے رسول نے ہزاروں مرتبہ تاقیدن فرمایا کہ ران سطر ران سطر ران سطر ایک صحابی تھوڑی سی ران نظر آئے تھے فرمایا ڈھاپو 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 ران سطر ہے ران سطر ہے ران سطر ہے ران سطر ہے دکھانے کی چیز نہیں ہے شرمگاہ میں آتی ہے ران سطر ہمارا کیا ہے نافسے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے یہ سب سطر ہے اتنا کپڑا تو ہونا ہی ہونا چاہیے مرد کے لحاظ سے عورت تو پوری کی پوری سطر ہے یہ اور بات ہے کپڑے میں یہ پورا بعض لوگ ذرا سا کہا ہے مشکل کام ہو گیا لنگی اٹھا کو مار لیتے مارتے نہ کہا پوری ران گین پوری نظر آتی انہوں کیا سمجھتے ہم تو کیا آپ کام میں اتر گئے کون دیکھے تو کیا نہیں دیکھے لا حولہ ولا قوت ران سطر ہے ران نہیں دیکھانا چاہیے کسی کے بھی لفروجہم حافظون میں کہا فرش کے ساتھ یہ سب چیز آ جاتی ہے شارٹس اگر آپ پہنتے بھی ہیں تو یہ چیز نوٹ کرنا ہے کہ تمہارے ٹکھنے کے بعد تمہارے گھٹنے کے نیچے ہے یا نہیں ہے اور موٹی ہو اور اوپر میں کیا ہے کوئی اور شیٹ یا جھبا یا جو بھی ہے وہ پہنتے ہیں تو اندر کے طور پر استعمال کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے خالی نہ پہن کے نکلیں اگر تین ہے تو یاد رکھو تین پہن کے آج کل بہت رواج ہو گیا ہے مرد حضرات ایسے پھرتے ہیں گیا کہ اپنے بیڈروم میں ہیں اور دیکھنے والے پورے دیکھتے ہیں اور ان کو کبھی ہوش بھی نہیں آتا کہ کیا کچھ پورا پہننا بھی یہ کی ہے نہ پہننا بھی یہ کی ہے لا حولہ ولا قوتہ الا تو فرمایا کہ لفروجہم حافظون کہ یہ اپنے فرج کی حفاظت کرتے ہیں تو ایک حفاظت تو کیا ہے چھپانے کے اعتبار سے ہے دوسری حفاظت اصل ہے جو کہ یہاں پر اشارہ دیا گیا ہے وہ کیا حلال طریقے سے اپنی شہوانی قاہش کو پورا کرنا اسی لئے اگلی آیت وہ نوٹ کروا رہی ہے فرمایا کہ لفروجہم حافظون کہ یہ اپنے فرج اپنے شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں الا علا ازواجہم سوائے اس کے کہ اپنی بیویوں سے تو بیوی کے لئے کوئی پردہ نہیں تو اصل وہ چیز ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں حدود بیان کر رہا ہے الا علا ازواجہم ہاں بیوی سے شرمگاہ کو کوئی پردہ نہیں ہے وہاں پر تمہارے لئے حلال ہے تمہارے لئے کیا ہے جائز جمعہ ہے علا ازواجہم اوما ملکت ایمانہم یا نہیں تو لونڈی اس کا رواج اب نہیں ہے اس واسطے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے دو چیزیں ہیں دو اللہ نے استثناء کر دیا کس سے شرمگاہ کی حفاظت سے یعنی ایک بیوی ایک لونڈی اب اس کے علاوہ جتنے سیکس کے نام سے آج وجود میں لائے ہیں بدبخت وہ سب کے سب حرام یاد رکھ لیجئے جتنے بھی لائے ہیں کیونکہ دو ہی مستثناء ہے بیوی سے لونڈی سے اس کے علاوہ مرد مرس سے حرام عورت عورت سے حرام مرد اپنے ہاتھ سے کرتا ہے خواہش پوری حرام یا نہیں کوئی اور آلے سے کرتا ہے حرام مشن سے کرتا ہے حرام یا کوئی اور چیز سے کرتا ہے حرام یا کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے حرام یہ تماکیوں کے دو مستثناء ہیں علا ازواجیہم او ما ملکت ایمانوہم یا تو بیوی یا تو لونڈی فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اگر وہ مونڈی یا آکر بیوی سے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں سیکس کی تو اللہ کہتا ہے کہ ان پر ملامت نہیں ہے ان پر کوئی تنگی نہیں ہے ان کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں فَمَنِمْتَغَا وَرَا عَذَالِكَ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور کام شہوت پوری کرنے کے لئے کرتے ہیں فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ یہی ہیں جو حس سے بڑھ جانے والے اب آگئی وہ بات پورا معاشرہ جو آج گندگی میں ہے ان سب کو اس پر غور کر لینا چاہیے اور نوجوانوں کو خاص کر کہ جتنے غلط طریقے آج نٹ میں دیکھ کر یا آ کر خود سے عادی بن چکے ہیں یہ سب حرام ہیں سب حرام ہیں اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کرنا ایک عام بات ہو گئی حرام ہے کیوں؟ اللہ نے صرف دو مستثنہ کیا کہ تم اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو بیوی سے کر سکتے ہو لونڈی سے لونڈی کا زمانہ تو گیا اب بیوی ہے بیوی سے کر سکتے ہیں نوجوان کو ابھی شادی نہیں ہوئی سبر کرے نماز پڑے روزہ رکھے کسی نے کسی طرح کنٹرول کرے لیکن اس کے علاوہ کی راہ نہ اختیار کرے زنا کی بھی راہ اختیار نہ کرے اور اپنے خواہش کو اپنے ہاتھ سے پوری کرنے کی راہ اختیار نہ کرے یہ دوسرے جتنے اقسام آ چکے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بلا بت ان سب سے بھی اشتناب کرے یہ تمام اللہ نے حرام کر دیا اسی واسطے اس کی تفصیل میں مفسرین وہ تھی وہ روایت لاتے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے جاہلیت میں چار طرح کے نکاح تھے کیوں ایسا کہہ رہی ہیں اس واسطے کے جاہلیت کے اندر قانونن مانے جاتے تھے جیسے آج بھی ہمارے قانون بن گئے نا جی عورت عورت سے بھی نکاح کر کے رہ سکتے ویسٹن کلچر میں کیا قانون ہے لیسبین گے فلان فلان یہ سب قانون بن گیا تو یہ بھی اب جائز ہے تو ویسے ہی امہ عائشہ کہتی ہیں کہ جاہلیت میں بھی کچھ قوانین تھے نکاح کے جو ہمارے ہاتھ تھے جسے اسلام نے صرف ایک کو باقی رکھا تین کو حرام کرتی کہتے ہیں کہ ایک تو وہی تھا جو ایجاب قبول سے ہمارا نکاح آج بھی کیا ہے ہوتا ہے دوسرا کہتے ہیں کہ دوسرا یہ ہوتا تھا کہ شوہر خود اپنے بیوی کو اجازت دیتا تھا مثلا کیا ہے کوئی ایسے خاندان سے ہے جس میں خوبصورت ہی نہیں ہے یا آ کر کوئی اور چیز بہت دری نہیں ہے تو شوہر شادی کے بعد خود اجازت دیتا تھا کہ فلان خاندان کے عالی مرز سے جا کر ہم بستری کر پھر جب بچہ ٹک جاتا تھا تو وہ بچہ اپنے لیے استعمال کرتا تھا تاکہ بچہ خوبصورت ہو نسل اچھی ہو شوہر خود اجازت دیتا تھا فلان کے پاس جا کر ہم بستری کر کیا یہ باقاعدہ ریٹرن میں ہوتا تھا وہ جب بلاتا تھا بیوی کو وہ بھی ریٹرن میں ہوتا تھا باقاعدہ کہ یہ قانون کے طور پر ایک دن کے لیے دو دن کے لیے یا بچہ ٹکنے تک کے لیے یہ عورت آئی ہے تاکہ اس کا بچہ اچھا ہو یہ بھی ایک نکاح کا طریقہ تھا جیسا کہ کیا ہے وائپ سوائپنگ آج کیا ہے معاملہ اپنی بیویوں کو تبدیل کر لینا کہیں جمع ہو جاؤ لائٹ آف کر دو کس کا ہاتھ پگڑے اس کی بیوی کچھ دیر کے لیے جو چاہے کرو ہے آج بھی ایک ریواج ایسے اللہ محفوظ رکھے تو یہ چیز بھی وہاں پر تھی اممہ عائشہ کہتے تیسرا کہتے ہیں کہ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ دس لوگ ایک عورت کے پاس اگھٹے ہوتے تھے اور معاہدہ کرتے تھے کہ ہم دس سو اس کے پاس آتے جاتے رہیں گے لیکن جب حمل ٹک جائے گا تو پھر اس کے بعد فیصلہ عورت کرے گی تو یہ لوگ جب دس سو لوگ اس کے پاس آتے جاتے جیسا کہ رنڈیاں ہوتی ہیں نا جی اس طرح لیکن دس ہی میں مخصوص ہوتا تھا دس افراد ہی اتفاق کرتے تھے اس بات کو کہ ہم دس سو اس کے پاس آتے جاتے رہیں گے جب حمل ٹک جاتا تھا تو پھر اس کے بعد اس کے لئے چھوڑ دیا جاتا تھا یہاں تک کہ جب بچہ ہوتا تو پورا اختیار اس عورت کو ہوتا اور وہ بچہ ہونے کے بعد ان دسوں کو بلاتی اور جس کی طرف اشارہ کر دیتی کہ یہ بچہ تمہارا ہے تو قانونن مان لیا جاتا کہ وہ بچہ اسی کا ہے اس سے کوئی جرات نہیں کر سکتا تھا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ قانون معاشرہ خود ویسے بنایا ہوا تھا کہ دس لوگ اکھٹا کریں دس لوگ آئیں جائیں اور یہ عورت پہ حصلہ کرے گی کہ جس کی طرف اشارہ کر دے وہ اسی کا بچہ ہوگا یہ ایک طریقہ نکاح تھا اسی طرح ہم آئیشہ کہتی ہیں کہ چوتہ طریقہ یہ تھا جیسے عام طور پر رنڈیاں ہوتی ہیں ریڈ لائٹ ایڈیاں ہوتا ہے ویسے کیا ہے وہ رنڈیاں اپنے اپنے جھوپڑوں میں یا اپنے اپنے مکانوں میں جھنڈیاں لگا کے رکھتی تھی اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی ہمیں استعمال کر سکتا ہے ہاں کوئی بھی ہمیں استعمال یہ جاہیلیت میں تھا یہ بھی تو جھنڈیاں لگا کے رکھتی تھی باقاعدہ اور یہاں پر جتنے لوگ آتے جاتے تھے اس زمانے میں فیملی پلاننگ یا آکر دوسرے تو نہیں تھے نا جی حمل گرانے کے عدویات تو اس واسطے طریقہ یہ تھا کہ ان رنڈیوں کے پاس جو بھی جاتا آتا لیکن اگر بچہ پیدا ہو جاتا تو جتنے لوگ آئے تھے ان میں سے کسی کی طرف بھی عورت اشارہ کرتی کہ یہ تیرا بچہ ہے تو اس وقت بھی مان لینا پڑتا کہ یہ اسی کا بچہ ہے تو اممہ عائشہ کہتی ہیں کہ یہ چار طرح کے نکاح ہماری جاہیلیت میں تھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو حرام کر دیا اور ایک کو باقی رکھا جو نکاح ایجاب قبول کا نکاح ہے تو معلوم ہو گیا کہ جتنے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ سب آج کے اس دور میں اگر ہم دیکھیں گے قانونی طور پر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اس کی شبیح مثال مل جائے گی لیکن اگر ملی بھی یا نہ ملی بھی تو یاد رکھئے وہ تمام طریقے حرام ہیں تمام طریقے زنا کے ہیں اچھا اس بارے میں ایک اور چیز جو عموماً بعض لوگوں کو اُبھارتی ہے وہ کیا ہے ایک حدیث ہے حدیث میں فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے وہ کر کے رہے گا جتنا زنا اس کا ہوگا یہ حدیث ہے بعض لوگ اس کو لئے کہ کیا کرتے ہیں ملی صاحب زنا کا تو حصہ لکھ دیا گیا ہے عالیٰ کے یاد رکھیے یہ زنا کرنے کے لئے نہیں کہا گیا بلکہ جس طرح قیامت کی پیشن گوئیاں کی اللہ کے رسول نے شراب عام ہو جائے گی جوع عام ہو جائے گا اسی طرح کہ بے حیائی عام ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم کر کے کہو کہ اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا مطلب یہ ہے کہ اس سے رکو تو یہی بات ہے کہ اس سے رکو یہ نہیں کہا گیا کہ تم ہی اس میں کر کے دلیل لو اور اسی طرح علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ وہ دیکھتی ہے تو آنکھ کا زنا ہے اگر وہ غیر محرم پر ہاتھ رکھتا ہے تو یہ ہاتھ کا زنا ہے چل کے جاتا ہے تو یہ پاؤں کا زنا ہے اور قلب میں تصور کرتا ہے تو یہ قلب کا زنا ہے پھر اس کے بعد شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تردید کر دیتی ہے تو یہ تمام افعال کے لیے غیر محرم کے ساتھ بات چیز سے لے کر قلب کے تصور سے لے کر دیکھنے سے لے کر ہاتھ رکھنے سے لے کر پاؤں سے چلنے سے لے کر مس ہونے سے لے کر نوٹڈ ہے اور سب کا سب زنا کے اندر آتا ہے اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آخری میں یا تو تصدیق ہے یا تو تقذیب ہے یا تو زانی بن جاتا ہے یا تو کیا ہے اس سے نکل جاتا ہے تو میرے بھائیو یاد رکھو اس سلسلے میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت سے کام کو شروع کرو تو سب محفوظ رہیں گے نگاہ کی بے باقی اگر اختیار کر لیں تو یاد رکھو وہ بندہ بچ نہیں سکتا اسی باستہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کے اوپر بہت ہی اہم طور پر تربیت دی اور خود اپنے طور پر جس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کو استعمال کیا نا آپ حیران ہوں گے وہ الفاظ سن کر جو حدیث میں آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں بیٹنے میں اٹھنے میں جانے میں آنے میں جو نگاہ کی پستی رکھتے تھے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا گویا کہ کماری لڑکی ہوں اللہ کے رسول کماری لڑکی سے بھی زیادہ باہیات ایسے اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے ایسے ایسے نہیں دیکھتے تھے بلکہ یوں دیکھتے تھے یوں دیکھتے تھے بس یوں دیکھتے تھے دیکھنا ہوتا تو کبھی آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھتے تھے مردوں کو بھی اتنا دیکھتے تھے ایسے بیٹھتے تھے کہ گویا کہ کیا ہے یوں اٹھا کے دیکھنا ہو بس یوں اٹھا کے دیکھنا ہو نگاہوں کی ایسی حفاظت تھی کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کماری لڑکی کے اندر اتنی حیادار پلکیں تھی اور اتنی حیادار نظریں تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کے دیکھنا بھی دراصل کیا ہے مناتیم نہیں سمجھا اور اسی طرح صحابہ کبھی کبار جیسا کہ حجت الودا کے موقع پر ایک صحابی جو نوجوان تھے وہ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جیسا کہ اونٹ وغیرہ کو لے کر جانے کے لیے نکہل کو پکڑ کر جانے کے لیے صحابہ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں تو ایک عورت آئی سوال کے لیے سوال کے لیے جو جوان تھے صحابی تو نظر پڑ گئی تو دیکھنے لگے اللہ کے رسول نے کیا کیا پتا ہے اس صحابی کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے یوں پھیر دیا بالفعل نہ دیکھو اب اس میں ایک نکتہ یہ ہے جو سامنے والی صحابیہ تھی ان کو دیکھنے لگے تو ان سے کیوں نہیں کہا کہ چہرہ ڈھاپو یہ بعض لوگ چہرے کے لیے جو دلیل لیتے ہیں نا وہ لیتے ہیں حالانکہ بات یہ نہیں تھی وہ احرام میں تھی وہ احرام میں تھی اس واسطے مسئلہ اس واسطے انہوں نے کہا کہ حج کا موقع تھا نا جی تو اس واسطے اللہ کے رسول نے ان کو پھیر دیا ان سے نہ کہا یہ صحیح میں تھی وہاں غلطی ہو رہی تھی تو صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر دیا اور اسی طرح ایک صحابیہ آئی فتح مکہ کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے میں آپ سے بیت کرتی ہوں اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے کبھی کسی عورت کو چھوا نہیں ہے اور یہ میں چھونے اللہ کے رسول جو باپ کے مقام پہ ہیں لیکن عورت سے ہاتھ نہیں ملایا کہا کہ ہم زبانی بیت لے لیں گے کہا کہ تم زبان سے کہو ہم زبانی بیت لے لیں گے ہاتھ نہیں ہاتھ نہیں آج پیرس صاحب رسی سے کرتے گئے انہوں ایک رسی پکڑ لیتے گئے کہتے ہیں وہاں انہوں ایک رسی پکڑ آہا آہا کیا سسٹم دیکھو جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم عورتوں سے زبانی بیت لے لیتے ہیں ہاتھ کا نہیں اور اسی طرح حدیث میں آیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ کسی عورت سے ٹچ کر لینا کسی عورت کو تنہائی میں بات کر لینا یا اس سے مس ہو جانا اس سے بڑی چیز ہے کہ اگر ہم میخ یا آ کر کوئی بھی نوکدار چیز اٹھا کہ اپنے سر پہ مار لے تو وہ ہلکہ ہے بنیزبت اس کے کہ کسی عورت سے تم اجنبی سے مصافحہ کھاؤں بازرہ ویسٹن کلچر میں ہوتے ہیں ایٹی فیلم میں وہ نے ہاتھ بڑھائی ملی صاحب میں کیا کروں تو اٹھا کوئی ہاتھوڑا مارا ہاں سمجھ آئے گا کیونکہ لیکن رسول نے کہا کہ ہاتھوڑا مار لینا اپنے سر میں ہلکہ ہے لیکن ہاتھ ملانا اس سے زیادہ سنگین ہے عورت سے خود اللہ کے رسول نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا کسی عورت سے کسی اجنبی سے یہ تمام چیزیں اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسی سے اصل میں کیا ہے بے حیائی آگے بڑھتی ہے وائی سننا اور ایک بات مشہور ترین ہے عورت کی آواز بھی پردہ ہے اس معاملے میں یہ حدیث سامنے رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امہات المؤمنین کے بارے میں فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَائِ حِجَابًا ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ یہاں پر فرمایا کہ اگر امہات المؤمنین سے بھی تم کوئی بات کر کے کوئی چیز لینا ہے تو پردے کے پیچے سے لو یہ تمہارے دل کے لیے ان کے دل کے لیے اچھا ہے تو یہاں پر سوال اور جواب کے سننے کو اللہ نے پردہ نہیں کہا دیکھنے کو پردہ کہا تو اس واسطے یہ مشہور جو مقولہ ہے نا جی کہ عورت کی آواز حجاب ہے اسی واسطے علماء کہتے ہیں کہ عورت کی آواز ہر جگہ حجاب ہے نہیں کہہ سکتے عورت کی آواز اگر وہ طلب علم کے لیے ہے اگر وہ سیکھنے کے لیے ہے اگر وہ سکانے کے لیے ہے اگر وہ اچھے کام کے لیے ہے یا شدید ضرورت پر ہے تو عورت کی آواز پردہ نہیں ہے ہر موقع پر عورت کی آواز پردہ نہیں ہے بعض مواقع پر پردہ ہو جاتا ہے جب اس کے اندر لچک آ جاتی ہے اس کے اندر ٹیون بدلتا ہے اس کے اندر شہوت آتی ہے اس کے اندر وہ مائل کرنا چاہتی ہے اس کے اندر غلازت آتی ہے اس کے اندر فہاشی آتی ہے اس کے اندر عریانی آتی ہے تو وہ آواز پردہ ہے ہر آواز پردہ نہیں ہے ہر آواز اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ اچھائی میں ہے دعوت میں ہے یا کوئی بھی دینداری میں ہے یا کہیں سمجھانے کے انداز میں ہے یا سوال پوچھنے کے انداز میں ہے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ مکمل آواز کو ہم پردہ نہیں کہہ سکتے وہاں پر جائز کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب کہ تم پردے کے پیچے سے بات چیت کر لیا کرو جو ضرورت کی چیز ہے لے لیا کرو تو اس حیثیت سے بات چیت کا وہ ماحول جو بلکل صحیح ہو حلال ہو وہاں تک کی اجازت ہے اس کے بعد جہاں بات چیز کا آواز کی ہو کا ٹیکس کی ہو اگر تم ہی بدلتی ہے جس کے اندر شہوت آ رہی ہے جس کے اندر عرض آ رہی ہے جن کے اندر مرض ہیں جو عورتوں کا مرض ہوتا ہے وہ مرض والے مرد ہیں اور اس پر وہ عورت کوئی اور چیز وہاں داخل کرتی ہے کہا وہ ٹیکس میسیج ہو کہا وہ وائس میسیج ہو وہاں سے کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی تو یاد رکھو جو جو چیزیں تم نے اسلام کے نام پر بھی خواتین کے گروپ میں یا خواتین سے لنک آج تو چیٹنگ ہو گیا کہتے ہیں کہ مولی صاحب ہم تو دعوت کر رہے ہیں دعویٰ فیلڈ میں ہیں ہم کیا کرتے ہیں بھئی دعویٰ فیلڈ میں ہم خواتین سے گفتگو کرتے ہیں پھر کیا ہوتی ہے شادی ہو جاتی ہے خیر ایک شادی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں پھر دوسری کے لیے پہلے سے لڑکے وہ پھر دعویٰ ٹیم میں چلی جاتی ہے یہ سب چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے تو یاد رکھئے یہ بہانے نہیں چلے گی وہاں تک جہاں تک جہاں سے بات آپ کو بے حیائی اور حرام کی طرف ہے وہاں سے آپ کو رک جانا چاہیے تو جتنے چیزیں ہیں سوائے بیوی کے سب حرام ہے انشاءاللہ بیوی میں بھی کیا حرام ہے میں کچھ چیزیں لاؤں گا بعض لوگ سوچے ہوں گے جمعہ کے خطبے میں اتنا ڈیٹیل نہ کہیں تو کہاں کہیں مسئلہ یہ ہے الگ پروگرام رکھو بھولاؤ چار لوگ آتے ہیں نہ کہیں تو کہاں کہیں یہی تو ایک موقع ہے صدار نے کہاں یہیں تو بندہ کچھ سننے کے لئے آتا ہے تو وہ چیزیں مجھے مجبور کر دیتی ہیں کہ میں اتنا ڈیٹیل آپ کے لئے بولوں کیوں کہ کیا ہے کوئی اور جگہ نہیں ہے صدار کپڑا ہوگا پھر تو پہلی چیزیں سمجھ لیجئے میرے بھائیو یہ جتنے غلط افعال ہیں حرام کاریاں ہو رہی ہیں اللہ کے لئے رک جائے اللہ کے لئے توبہ کریں اور ایک بات یاد رکھیں اسی واسطے میں نے وہ آیا زمر کی پڑی اگر اس معاملے میں بھول چوب ہو گئی گناہ ہو گیا حتیٰ کہ بڑا ہی بڑا گناہ ہو گیا مایوسی نہیں توبہ کریں اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اسی لئے فرمایا کہ قُلْ یا عبادی الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے جنہوں نے زیادتی کی جنہوں نے ظلم کیا جنہوں نے حرام کاریاں کی ان سب سے کہہ دو لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر الزنوب جميعا اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو معافیہ کرنے یہ نہیں کہ میں تو کر لیا نا مولی صاحب ابھی کر لے گچھرہ تم جوانی گئے تک نہیں آج رک جاؤ ابھی رک جاؤ ہے کوئی نمبرات نکالو ہے کوئی گئر فرنڈ ہے کوئی بار فرنڈ بلک کرو حرام کاری سے رکو منگیتر سے بھی نہیں کر سکتے تم فحاشی اور یعنی کی بات خواہو نکاح کے بندن میں جب تک نہ بن جائیں حرام ہے رکو حرام کاریاں دیکھتے تھے آج فیصلہ کرو نہ دیکھوں گا حرام کاریاں سنتے تھے آج فیصلہ کرو کہ نہ کروں گا ابھی اسی وقت فیصلہ کرو جو ہوا سو ہوا مافی کرو ایک مافی ایک مافی ہاں زیادہ نہیں ہے ایک مافی جیسا کہ ابھی ذر کی روایت میں آیا ہے بڑی خوبصورت روایت ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو پوری روایت سناؤں گا جس میں رب نے یا عبادی کسیغہ دس مرتبہ استعمال کیا ہے دس مرتبہ یا عبادی یا عبادی یا عبادی یا عبادی میرے بندوں میرے بندوں میرے بندوں میرے بندوں اس میں سے ایک بند ہے ایک دکھڑا ہے جس میں رب کہتا ہے حدیث قدسی ہے ابھی ذر سے اس میں یا عبادی کا لفظہ ہے یا عبادی انکم تختعون باللیل والنہار تم رات دن گناہ کرتے ہو میں دیکھتا ہوں رات دن گناہوں میں ہوتا ہوں تختیعون فی اللیلی والنہار وَعَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا میں سب گناہ معاف کرنے کے لئے تیار ہوں فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ لہٰذا تم استغفار کرو میں معاف کر دوں گا یا عباد اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہوں جو معلوم ہے تم فرشتے نہیں ہو تمہارے گناہ میرے نگاہ کے سامنے ہیں لیکن مایوس نہ ہونا ایک مرتبہ استغفر اللہ کرو اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا اگر تم گناہ کا سمندر لے آؤ تو بھی معاف کر دوں گا اگر گناہ تمہارے کیاں رکھے جائے آسمان کے چھت تک پہنچ جائے عنان السماء تم استغفرتنی پھر تم ایک مرتبہ استغفر اللہ بلو غفرت لگا فلا عبالی میں معاف کر دوں گا میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم کیا کر کے آئے تھے سب معاف کر دوں گا تو اللہ سے معافی طلب کرو اللہ تبارک و تعالی سے رو گڑ گڑاؤ اللہ تبارک و تعالی کی طرف پلٹ کے آ جاؤ قلعہ مرتبہ سہی مایوس نہ ہونا اللہ معاف کرنے والے لیکن اللہ کے لئے اس گندگی سے نکل جاؤ نٹ کی گندگی فحاشی عوریانی عورت زنا بے حیائی ڈرکس جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب سے توبہ کرو اللہ معاف کرنے والا ہے اگر روگردانی کرو گے انہا عذابی لشدید کہ اللہ کی پکڑ بھی بڑی زبردست ہے حضا و باللہ توفیق و صلی اللہ علیہ وسلم على نبینا محمد اسأل اللہ ليب لکم ولسائر المسلمین من قل ذنب فستغفروه انہو هو الغفور الرحیم